انور خان ویچار کے چترائی اپ جائے قیو گیو گور کے نکٹ پیت پائے سد لیائے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے جگ جگٹال تان تان شری گرو گرانت صاحب جی مہاراج گرو دیو دیو پوتر چرناج جڑ بیٹھ کی گرو کا خاص روپ گرو خالصہ ساتھ سنگت جیو تنتا دے پاتر ہو پیشلے پیران دے سجے ہوئے دواننا چوہ آجنیاں پرکے خالصے پانتھ دا ساجنہ دے بس خالصے پانتھ دا جنم دہاڑا بہتی شردہ پابناس تھا تھے سدکار سہت منارے آج دے دن سوڑا سو نڈین میں دی بساکھی نوں سری انہد پر صاف دی ترتی تے تاکھتا شری کے اس گڑھ سا بکھے مہاراج جی نے خالصے پانتھ دی ساجنہ کی تی ایسا خالصہ پانتھ جو ہندوگاں تے مسلمانہ تو نیارہ ہے کون ہندو ترکن پے نیارہ رچے و خالصہ پانتھ کرارہ دہوں پانتھ میں قفت بدیا چلانی بہر تیسرا پانتھ کیجا کردانی تیسرا پانتھ جو اے نہ دونا تو نرالا ہے نہ وکڑا ہے او خالصہ پانتھ مہاراج جی نے ساجیا جتے سانتھ تے شپائی دی برتی نوں مہاراج جی نے ایک جگہ دیکھتر کی تا جتے خالصہ ساجیا خالصے نوں سانتھ تے شپائی دونا دا رتبہ دیتا آپ نے اتھی خالصے نوں ساج کے پھر خالصے پانتھ دے بے چاپنا آپ پرویش کر دیا کہا خالصہ میرے روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کرو نباس خالصہ میرے ہی روپ ہے گروہ کل کی ترجی کہیں دے میرے روپ تو وقت نہیں میں خالصے پانتھ بے چاپنا نباس رکھ دا ہوں مہاراج جی نے ایک پابن گرنت دی رچنا کی تھی جو سری حجور صاحب دی ترتی تے ساتھ گروہ نے لکھے آیا جتے لنگر صاحب دے پشلے پاس سے اسطان ہے گردوارہ سربلو بھونگا چھامنی اس جگہ تے بے کے ساتھ گروہ جی نے اپنی موج بچو ایک مہان خوطر گرنت دی رچنا کی تھی جس گرنت دا نام ہے سربلو پرکاش شری سربلو اندر خالصے دی مہمہ ورنن کر دیاں گروہ کل کی تر سوامی جی نے بچن لکھے نے گر اپن پو خالصہ ساں پا دو تی روپ ساتھ گروہ شری گرنت تھا بولن ساتھ گروہ شبد سباکھن نام گبند کی ارتن سن تھا ان کو درس ساتھ گروہ کو درسن اوٹھت بیٹھت سین کرن تھا کہ مہراج گروہ کل کی ترجی نے بچن کہے کہ میں اپنا آپ گروہ خالصے پانت نو دیتا ہے خالصہ میرے بچ ہے میں خالصے بچ ہاں اور اینا مان اینا صدقار اپنے خالصے پانت نو باجان بڑے جوجی پری تم نے بکشیا اتنی نمرتہ سہتے بچن کہے انہیں کی کرپاتے سجے ہم ہیں نہیں موسو گریب کرور پرے میں خالصے پانت دی کرپا ناڑ خالصے پانت دی دیا نڑ سجے ہاں اور اکھیا میرے کاروچ جو کچھ ہے سب خالصے پانت دا ہے ایسا خالصہ پانت ماراجی نے ساجے جو دنیا دے ساریاں ترمان تو مجبان تو نیارہ ہے اور گردیب نے نال بچن بھی کہے جب لگ رہے جب لگ رہے خالصہ نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا جابے گہے بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتیت جدوں تک میرا خالصہ نیارہ رہے گا بکھرا رہے گا سماج ناڑوں سنسار ناڑوں سنسار دیاں اور ترمہ دیاں رو ریتیاں ناڑوں خودوں تک میں اپنا تیج اپنا پرتاپ اپنے خالصے پانت نو بخشے پر جدوں برامنی برتی نو بپربادی برتی نو اتارن کرے گا پھر میری نہ تے کوئی پرتیت کوئی یقین کوئی پروسہ نہیں ہے تو خالصے پانت نو ماراج جنے آج دے دن خالصہ ساج کے رینی بینی دیتی ریت بیت بچ اپنے خالصے نو پرپا کرین دا حکم کیتا چار بجر کو رہتا تو بچن دا حکم کیتا اور جتھے چار بجر کو رہتا تو بچن دا حکم کیتا کوتھے نت نیمدیاں بانگیاں مقرر کر کے خالصے نو پہا کہ پائی نا پاون بانگیاں دا تسی جاب کرنا ہے جب جی جاب تو بینا کو جننگی کار نہیں کرنا کہ حکم ماراج سچے پادشاہ نے رہت نامیاں دوارا درد کر آیا اور رہت نامیاں چھے بکایدہ بچن کہے نے جاپتے جاپ تو بینا جیڑا پرشاد شکدہ ہے پوجن شکدہ ہے ماراج جی کہیں دے ہو اس طرح ہے جو میں وشٹا دا کیڑا ہوگے اور وہ اپنا جنم بیارتھ فجول گوا لیندہ ہے تو رہت نامیاں بچ رہت مریادہ ماراج جی نے نال نل درد کیتی اور حکم کی تاج دے دینی رینی رہے سوئی سکھ میرا او صاحب میں اس کا چیرہ رہت بنا نہ سکھ کھاب ہے رہت بنا درچوٹا کھاب ہے خاص کر کے خالصے نو ماراج جی نے رہت دسی رینی بینی دسی دسیہ خالصے دی رینی کس طرح دی ہونی چاہی دی ہے بینی کس طرح دی ہونی چاہی دی ہے کہنی کس طرح دی ہونی چاہی دی ہے سینی کس طرح دی ہونی چاہی دی ہے اچار چی جاہن رینی بینی کہنی تے سینی وہ کس پرکار دے ہونے چاہی دے ہن وہ ماراج سچے پادشاہ نے آج دے دن خالصے پانتھ نو دھڑ کر آئے گرو خالصے پانتھ دے سرجنا دے وسدیاں ساجنہ دیوستیان سمچنگیاں گروہ کیاں ساجنگیاں نوازنگیاں سنگتانوں لکھ لکھ بدائیاں ہون ہوتھے آج دے اس دن نڑ بساکھی دے دن نال شہیدان دا دن بھی جڑیا گیا ہے اور یہ کشتاب دی ہو گئی ہے پورے سو سال ہو گئے نے بساکھی والے دینی انیس سو انینوں جلیاں والے باغ بچ اس ویڑے دے سامے دے حکمرانہ والوں انگریجیاں والوں حملہ کر کے ہجارہ بدوشیاں نوز شہید کیتا گیا انیس سو ہٹھتھر دے بچ نرنکاری کانڈ ہویا کہ جدو نرنکاریاں والوں چلائیاں ہوئیاں گوڑیاں نال تیرہ سنگ شہید ہوئے اس در بھی بساکھی دا در سے اونا سمچے شہیدانوں بھی یاد کر دیاں ہوئے آج دے دن کوٹی کوٹی پرنام ہے نمن ہے نمسکار ہے آؤ امرتوئے محرک سچے پادشاہ نے جو پاونے تیاسدی کا تھا پرنم کروائی ہوئی ہے سربن کریے انور خان خوجہ خوجہ انور خان گروہ ارگبین صاحب دے نار چوپڑ کھیڑ رہے تین باجگیاں جدو ہار گیا پہ گسے بچا کے چوپڑ گا کے ماریا پرے پلے بول کبول ستگرانوں کین لگا جنہی دیر تک تا ستگرانوں کین دا رہا ماراج جی نے کچھ نہیں کہا سن دے رہے پر جدو بڑیاں ستگران دا نال ہے کہ گرنان صاحب دا نال ہے کہ گلس بولیا تین پھر گرکی نندہ سو رہنا کان پھر کہ میں کوئی سیکھ سن سکدا سی حکم کی تا فٹ لوئے نو مار مار جتنگی دی سود بلا دیو سکھانے پکڑ کے ہو جی مار ماری اک باری تا بے ہو شوکے ڈک پیا باہی جاتی ملک نے بین تی کی تی ماراج اتنا دشمن دال دا دودھ ہے اکتے چل کے آیا ہے جی دودھ نو مار دیتا ہے تے راج نیتی جاگتنی دن دی کرپا کروئے نو چھڑا دیو نیتا ماریا جائے گا ماراج جی نے حکم کر کے نو چھڑا دیتا ہو جا آنبر خان او اس وقت ماراج جی نے دے جڑے پندرہ سو رو پی یہ سن ہو بھی یہ دو واپس موڑ دیتے لے ملیچہ اپنے پیسے لے جا پھر جو پیسے اسی نہیں رکھنے نالے ملیچ کا تان ہے اسی انگی کار نہیں کرنا ہو جا آنبر خان ماراج جی دے کوڑوں واپس جلندر پہنچے جلندر کالے خان کالے خان دے نال ہو دے ہور بھی جرنیل نے سوبہ جلندر کتب خان پیندے خان اور پیندے خان دا جوائی سمان خان خان تے خان چڑے بیٹھے نے او تے کھوجا آنبر خان پہنچے آئے اپنا مو متھا لکوندہ ہے کہ تے کوئی ساٹھ فیٹ دا جا کم جیڑا نہ دے سجائی دا نو جیڑی یہ دی حرمتی ہوئی آو تے مار پہی آو لکوندہ ہے کہ میں نو دسن دی جرورت نہ پوے تو جویں کھوجا آنبر کھا دے نا نو پریرنا کر ریا لڑنباس دے آو جتھے کتھا دی لڑی چھڑی سی اوتھوں ہی کتھا دی لڑی پررم کریے تانبرو ارگبین صاحب میری پیری دے مالک چھے میں پاتشاہ ستھ گران دے پابن پبتر چرن کاملان دا تیان اپنے حردیاں جتارن کر دے ہویا آکھیے جی ساتنام سری واہے گرو سائیب جی ساتنام سری واہے گرو سائیب جی دوہرہ خوزہ آنبر کھان اپنے مانتی وچار کر کے بڑی چترائی ناڑ بڑی چلاکی نو پیدا کر دیا ہویا گئو گئو گور کے نکٹ پیت پائے سدھ لیائے آکے گین لگا پیندے خان کارے خان دی مجلس وچ گین لگا نباب صاحب میں گرو ارگبین صاحب جی دی خبر لین باستے گیا سی میں اوتھوں دی ساری سدھ اوتھوں دی ساری سار پو لے کے واپس آیا ہاں جو پائی اب لو سدھ گر پونے ہوئی کارے خان جی حالے تک گرو ارگبین صاحب جنو تو اٹھے آون دی کوئی خبر نہیں ہوئی اونا نو حالے تک کچھ نہیں پتا لگا کہ فوج آئی یا ساٹھے تے چڑھ کے حالا کہ ساتھ گرہ کل خبر پہنچ چکی سی پر کوجے انبر خان نو اس گلدہ نہیں سی پتا کہ گرو صاحب نو پتا ہے کہ نہیں پتا جننے کے نو جانکاری سی ہوتھے جو بیکھیا سی او دے مطابقی داسرے ایکین لگا ہے حالے تک گرو جی نو اس گلدی کوئی خبر نہیں ہوئی کہ تسی فوج لے کے انہاں تے چڑھائی کر کے آئے ہو کی نس نہیں سچیتی کوئی میں بیکھ کے آیا ہوتھے انہاں نے کسی طرح دی کوئی سچیتی نہیں کیتی ہوئی انہاں دیاں فوج جاں اسے طرح بے پروائی دے آلم بیچی گرو جی بھی بیٹھے نے انہاں نے کوئی تکڑائی نہیں کیتی اگوں جے کہ فوج دا آیا ہویا انہاں پتا لگ دا کہ فوج آئی ہے تاہو جرور اگوں کوئی تکڑائی کر دے مورچہ بندی کر دے فارونا بلو ایسی کوئی مورچہ بندی جہاں کسی پرکار دی صاب دھانی تکڑائی نجر نہیں آئی لرو جامنی میں تر ہیلا میری منو تا تسی آج رات نو انہاں تے حملہ کر کے انہاں نو کیونکہ پتا نہیں تسی آئے ہو رات نو ہی بینا خبر دتے ہیں انہاں تے حملہ کر کے انہاں نو بیٹھے ہیں بٹھایاں نو ہی ترد بوچھو کر لے ہو سب کارج سہیلا اور تسی آج رات نو ہی حملہ کر کے اپنا سارا کارج سہیلا کر لو یعنی کی صد کر لبو اپنا مورچہ پتے کر لبو کچھ تھوڑی سی چموں نہاری میں ویک کے آیاں گرو جی کوڑ کوئی بہتی فوج نہیں ہے بلکل تھوڑی جی گنتی دے انہاں کوڑ سور میں ہاناں پروں بے خبری کی جائے ماری پھر دوجی بٹی گلے ابھی وہ بے خبر نے یہ فوج آیا ابھی ہے انہاں کوڑ تھوڑی بہت تو وہ بھی بے خبر نے انہاں نو اس گلدی کوئی خبر کوئی علم نہیں ہے کہ کارے خان ہجارہ دی گنتی بچھ فوج لائے کہ لہور تو چڑھ کے آیا تے جلندر بیٹھا ہے اس گلدہ انہاں نو کوئی بھی گیان تے خبر نہیں ہے کاج سگمائی جے بن جائے جے ایک کام آپنا سوکھے ٹانگ نالی سوکھے تریقے نالی بن جاوے دانشواند نپلم لگائے یہ آپانو کر لانا چاہی دا کیونکہ جے کوئی کام سوکھے ٹانگ نال بن دا ہووے نا جیڑا سیانا ہوندہ دانشواند پھر اس کام نو کر دیا دیری نہیں لوندہ وہ پھر بڑی جلدی نال اس کام نو کر لیندہ ہے چاہے کارے خان صاحب تُسی سرب کلا کر کے سمرت ہو تُسی ہر پرکار لڑ سکشم ہو تو آٹے کڑ پھاؤ جائے ہاتھ آر نے شستر استر نے چاہے کہ تو آٹے کڑ کسی بھی پرکار دی کوئی کمی نہیں ہے شطروں نگینیے علپ قدا پی پر پھر بھی سیانا پہ ہی کہیں دیا کہ دوشمن نو کدے اپنے تو کاتنی گننا چاہی دا راج نیتی کہیں دیا کہ دوشمن نو کدے اپنے تو کمجور نا جانو دوشمن نو کدے اپنے تو کاتنا جانو کن کا پاوک سگم بجائیت آگ دا چھوٹا جا چگیاڑا ہوندہ نا چھوٹی جی چنگاری وہ نو بجانا بڑا سوکھا ہوندہ مڈا جا پیر رکھو مٹی پا دیو تیو اسے بیڑے بج جاندہ آگ دے چھوٹے جے انگار دو بجانا کوئی اوکھی گالری ہوندی وہ نو سوکھے ٹاگناڑی بجایا جا سکدہ بان لگ بدے نا کی مو مٹیت آگ دا انگار کے تے جنگل بچ لگ جائے جنگل نو لگ جائے آگ سارا جنگل ساڑکے سوا ہو جاندہ پھر وہ جنگل دی آگ بجائی نہیں جا سکدہ پھر وہ مہینے تک بھی بجانی اوکھی ہو جاندی انہوں بجایا نہیں جا سکدہ پراتو ہوت لو لارو نا جائی جیس کر کے گرو جی حالے آگ دیا گار بانگو چھوٹے نے انہوں مار سکنا اپنے لی سوکھا ہے پر جے کتے کل سویر ہوندیاں تک دن چڑ دیاں تک آپا انہوں موکہ دے دیتا انہوں تے حملہ نہ کیتا بنے سچیت لائے صد پائی سچیت ہو جانگے ساو دھان ہو جانگے انہوں خبر مل جائے گی اپنے اون دی خبر تھا مل نی مل نی ہیں انہی فوج ہے اپن کنہ کے چر لکا سکانگے جے اپن سویر تھا کو ڈیک دے رہے سویر تھا کو نہ تے حملہ نہ کیتا پہلا پہلا تے کل سویر ہوندیاں انہوں صد مل جانی ہیں او پھر سچیت ہو جانگے لڑن باس تے تیار ہو جانگے دیرگ لڑیں کہ جاویں پاجے جہاں تھا وہ ساٹے نڑ خوب لڑن گے جہاں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پاج جان نٹ جان ساٹے نڑ لڑن دی بجائے بڑے جتندے بنے کاجے اس بڑے یتندے نار ساٹا ایک کامہ جسد ہو سکتا ہے سبر سکتا ہے سن پیندے خان پلے سرا ہاں لاغے پیندے خان بیٹھا سن رہے ہاں پیندے خان بولیا کہیں لگائے تاں گل کھوجا انور خان نے بڑی بدیا کہی ہے انور خان صاحب نے اے گل بڑی درست کہی ہے آپانو اے سترائی کرنا چاہید ہے ام ہی بنے ہنے رڑ ماہاں اے سترائی بننا چاہید ہے سانو اج راتو راتی حملہ کر کے انہاں مار مکونا چاہید ہے کارج ہوئے سکر ہی لے ہے جیڑا کارج ہندہ ہوئے وہ کر لےنا چاہید ہے ادھے واسطے دیر نہیں لونی چاہید ہے جیڑا کم ویغلو بھی ہو رہا وہ کر لےنا چاہید ہے مرگ جیم سنگ جان نہ دے ہے جی میں ببر شیر دے سامنے ہر نہ آجائے نا وہ پوے رجیا بھی ہوئے پھر بھی اس ہر نو اپنے سامنے جان نہ دن دا وہ نو اپنے پیرا تھلے تارت بوچ دا ہے پھتے کرو لےو سجاس بڑھائی اس کر کے آپانو بھی دیری نہیں کرنی چاہید ہے حملہ کر دینا چاہید ہے ج رات نویں اور حملہ کر کے پھتے پرابط کر کے کالے خان صاحب تُسی سجاس پرابط کرو جاس پرابط کرو تُو اڈی صوبہ ہووے گی حجرت نکٹ چلو ہر کھائی اور بادشاہ کڑ چلی جیت پرابط کر کے بادشاہ کڑ پہنچی جیت پرابط کر کے سب کے من سب ہوئیں سوائے جڑو تو بادشاہ کڑ جیت پرابط کر کے جاویں گا تیرے نڑسیں بھی جاوانگے جیت پرابط کر کے تاہو اس بیڑے بادشاہ سانو بڑے بڑے رتبے دے وے گا بڑیاں بڑیاں پدویاں دے کے سانو نباز دے گا سانو سرکارے دربارے مان ستکار دے وے گا اے آ سمیت گر دے ہو پوچائے کوڑے دے سمیت گرو جنو نال لے کے جڑا بادشاہ دا کوڑا ہو دے سمیت گرو جی دے بادشاہ کوڑ پچا دے یہ پہنچ دا کر دے یہ کالے خان کیوں تیس بیری جہو پہندے خانے گلہ بولیاں کالے خان سن رہا سی بڑے تیان نال اس وقت کالے خان بولیاں کہاں کتب خان مسلت تیری صوبہ جلندر کتب خان بھی بیٹھا سی کالے خان پچھ دا کتب خان کوڑوں کہاں دا صوبہ جلندر کتب خان تُو داس تیری کی صلاح ہے تُو اپنے کی صلاح پیش کر دا کھوجے انور خان نے بھی کہہ دیتا ہے پہندے خان نے بھی کہہ دیتا ہے تیری کی رائے آئے دے بارے کے کی کرنا چاہیدہ ہے جنگ جامنی کی دن کے رات اپنے رات نو حملہ کریے کہ کل دن چڑے حملہ کریے رات نو حملہ کرنا صحیح رہے گا جاں دن چڑے حملہ کریے گئو جائے جم گرو بڑے را گرو کس طریقے نو پکڑیا جا سکتا بٹا بلوان گرو ہے او نو پکڑنا کوئی سوکھی بات نہیں ہے اسنا ہوئے جو پرتم لرائی یہ تو ایسا نہ ہووے کیونکہ رات نو ہی للا بیگ نے حملہ کیتا سی للا بیگ نے بھی رات نو ہملہ کیتا سی اس گلدہ پتا سی کارے کھان کہنا رات بیڑے ہی للا بیگ حملہ کر کے گیا سی جمیں وہ پہلا لڑائی ہوئی ہے للا سو کمبر دل سمدائی للا بیگ کمبر بیگ کابل بیگ او بھی لڑ دو باستے گئے انہاں نے بھی رات نو ہی مہراج دی ترتی تے حملہ کیتا سی سو و تے عبلوں پائیں پسارے اے ہو جا حملہ کر کے گئے کہ مڑ کے جوندے واپس نہیں آئے حالے تک بھی جنگ دے مدان جنمہ پہ ہوئے نے اپڑیاں لتاں پسار کے صدا تی نندے ستے پہے نے کارج سرے ہونا رن میں ہارے اونا دا کارج سدھ نہیں ہو سکیا تے جنگ دے مدان بے چوہار گئے یا تے مرگ مارن کے کاجہ اس کر کے رات نو آپا نو حملہ کرنا چاہی دا کے نہیں چاہی دا کتب خان توں دا سا جے ہرن مارن واستے جانا ہو بے نا سیانے کہیں دے ہے کہ جے تسی ہرن دا شکار کر جانا ہے ہتن سنگھ کو کریں سماجہ ایک خانو تیاری شیر مارن دی کر کے جانا چاہی دا ہے سیانے دی کہا بتا ہے کہ جے تسی ہرن مارن جانا ہے تے تیاری شیر مارن دی کر کے جاؤ کیا پتہ اتھے جا کے شیر دا ہی شکار کرنا پہ جائے اس کر کے اپنے بلوں کسے پرکار دی کوئی ٹیل ماتھنی ہونی چاہی دی ام قیوت لوکن تے سنی یہ قیوت میں لوکاں کڑوں سنی ہوئی ہے پرکن کی نہ بات ہے تنی اورے گال میں کئی بری پرک کے بھی بیکھیا کہ بلکل صحیح ہے کئی باری آپاں تیاری تھوڑی کر دے ہیں اگے کام کوئی بہتا بڑا ہوندہ کئی بری کام بہت بڑا ہوندہ ہے تے ساٹھی تیاری تھوڑی ہوئے تے بندہ نہیں صد نہیں ہوندہ اس کر کے کہنا یہ گال میں پہلا پرکی ہوئی ہے اجمائی ہوئی ہے بھی پہنے کام چھوٹا بھی وہیں تیاری ساٹھی بٹے پتر تھے ہونی چاہی دی کہو کتب خان نسچے ایسے کتب خان بولیا صوبہ جلندر کہنے لگا کارے خان تیری گال جو تو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے آپ گری پرماون جیسے جو میں تُسی یہ گال پھرمای ہے کارے خان صاحب یہ گال بلکل اس سے ترائی ہے تو دیکھئے پلے بیچاروں پھر بھی اس گال نو آپا سارے آنے رڑ مل کے بچارنے یہ نو چنگی ترہاں گاؤ نڑ بچارنے گرو سور ماں ہتے ہجاروں چونکہ گرو بڑا بڑا سور میں او دا اے پہلا جانگنیوں نے تین جنگاں پہلا بھی لڑ گیاں تے ہجارہ بندے ران دے مدان ویچ جنگ پومی ویچونا نے پہلا بھی مارے ہاں ایکا ایکی گئے نہ جائے ایکا ایکی جے کہیے نا بھی جا کے اپا انہوں پکڑ لبانگے تے ایدانیوں پھڑے جانے خڑ گ پراہار سو پٹ گرائے تے اونا انہوں پھڑنے جاوانگے بھی تے او بھی تلوار چک کے مقابلہ کرنگے گو او ساڑیاں سور میں انہوں مار کے گران گے ران پومی ویچو ہر گوبند بنا سو دھانی تیرے گروہ ہر گوبند ساہب جی ماراج جی ساہب دھانی تو بینا ہن کہ ایس بیلے او تیار نہیں ہن جو پتہ لگ رہے ہیں تیونی کی سب کے مان پانی ایک اللہ اپنی پھیدے بیچ ہے کہ او ایس بیلے ساہب دھان نہیں انہوں پتہ نہیں کہ اپنا فوج لے کے آئے ہوئے ہیں ایک اللہ اپنے پھیدے بیچ جا رہی ہے کہ او اپنے بلوں بے خبر بیٹھے ہنہ پاچھل رات پرو کر ہیلا ایک کر کے میری بچارتا ہے ابھی اپا نو پیشلی رات یعنی کہ امرت بیلے دا جڑا سما ہوندہ ہے او دو اپا نو نا تے حملہ کر کے جانا چاہیدہ حملہ کرنا چاہیدہ ہے کرو چمو ہت ریلار پیلا اور اپنی فوج سمیت حملہ کر کے اونا نو تکیل دیو مار مکا دیو اپنے کوڑ بڑا جرنیل ہے پیندے خان جڑا گرو کا اردہ پیتی ہے ایک کرتار پر دے بجار بجار دا پیتی ہے اونا دے کار دے چپے چپے دا پیتی ہے اپا پیندے خانو اپنے اکے کر کے لے کے جا مانگے پیندے خان جڑا بلوان سور میں اے دو اپا گرو دے سانمکھ کر کے لے کے جا مانگے اے جا کے گرو جی نو پکڑ لبے گا حلف بائنی مارن کہاں چھوڑی جی فوج ہے اونا دے ساٹھے سامنے اونا دا کی مارنا ہے پھلا اونا نو کی ختم کرنا ہے او کنی ساٹھا لڑائی دا مقابلہ کرنگے ہتیں تو رتے ام لشکر مار اب اسی تا ایٹی بٹی طاقت مال کا بٹے تو بٹا لشکر مار کے تباہ کر دیئے گرو جی کڑتا تھوڑی جی فوج ہے اسی تا بٹے تو بٹا لشکر مار کے تباہ کر دیئے اونا نو کی مارنے جڑے ہیں نہیں تھوڑے امٹانت مسلت جس کال یہ سارے بیٹھے سلاحہ کر رہے ہیں پیندہ خان کتب خان اسمان خان یہ سترہ کالے خان یہ انور خان پنجے جرنیل سی ہے یہ بیٹھے ایتا سلاحہ کر رہے ہیں بچارہ کر رہے ہیں چیت چڑن کو بیر بسال یہ بیرتا تارن کر کے گروہ کرتے چڑھائی کرنا چون دیتے تب لو تیر مل کی پاتی یہ بیٹھے سلاحہ کاری رہے ہیں سانا کہ انہیں نو تیر مل دی پیجی ہوئی ہے کہ چٹھینہ گڑ پہنچ گئی تیر مل اے گروہ آرگو بیند صاحب دا پوترہ ہے اے باب گردتے دا پوتر سی اے گروہ آررہ صاحب دا بٹا پر آیا ہے جہ دو اے جمعیہ سی نا تیر مل تیمار آج جنہوں پتہ لگا چھے بے پادشاہ کہندے پہلا تایا بڑھن کے دوکھ دیندہ رہا اور پوتا بڑھن کے دہے گا وہ ہی آ گیا اے بچن ساچوں رہے ہیں ہونے اے تیر مل کھوٹی بردی بڑھا گروہ صاحب دا پوترہ ہے کاردہ پیت دین لگا دوشمن نو اے نے چٹھی لیکھ کے تیر مل پاپی نے اوہ سباکت پی جی ہے کتب خان صوبے جلندر دے کوڑا پونچی تین ٹیگ کو مات کو باتی یہ دے بچنے اپنی کھوٹی مات دا ثبوت دیتا ہے اوہ کھوٹی مات دی کئی ہوئی چٹھیے نے لے کے پی جی ہے اپنا ہے آپ بچاون تارن اے نے ویکھیا بھی بھوج بڑی بڑی آئی تیر مل نو پتا لگ گیا ہے کتے میں نا بچ ماریا جاواں میں اپنا آپ بچا لماں گروہ دا کی ہے تو مارے بھی جان گے تاں سب کچھ میرا باد بچ ہوئے گا میں حاکدار ہوگا گا اے تا دی کھوٹی برتی تیر مل دی تیر مل نے اوہ سوڑے اپنا آپ بچاون لے کہ میں اپنے آپ نو سیب کر لماں اے دوشمن دے نال رال گیا پیت گروہ تیاغ ترکے انسارنا پیت گروہ دا تیاغ کر کے اے انہیں ترکان دا اوہ دا ملیچان دا انساری ہو گیا کھول پٹھی سب میں بکیات انہیں اوہ سوڑے چٹھی پے جی لے کے کین لگا جی میں جو تو اڈے کڑ لے کے پیجن لگا ہاں سنو اوہ سوڑا تینا نے چٹھی کھول کے پڑی لکھ تو متیر مل نجبات انہیں لکھیا پیندے خان نو لکھی سبودن کر کے چٹھی کہندا لکھ تو متیر مل اے دا چٹھی لکھن دی رمتہ اندیس لکھ تو متیر مل میں اپنی بات اپنی گلت وانو لکھ کے پھیج رہاں پیندہ خان میں پکھی تیرا اے پیندے خان میں تیرا ہمائیتی ہاں پیندے خان میں تیرا پکھی ہاں میں اپمان سہے من میرا تیرے دادا جی نے تیرا اپمان کیتا اپنی پریصبہ بچ میں انہوں برداشت نہیں کیتا تیرے اپمان نو میں برداشت نہیں کر سکیا اب توں آؤ بِلمب نہ تارو اور تُس ہی آجو فوج لے کے بینہ دیری تو دیری نہ لاؤ جنہ چھتی ہو سکے حملہ کر کے آ جاؤ شاہ سنگ کر میلے ہماروں تے آ جاؤ تے بعد بیتے جنگ جتن تو بعد تُس ہی میرا بادشاہ رڑ میل کر آئے ہو میری بادشاہ رڑ ملاقات کرا دیو میں بادشاہ دوں ملنا چوندہ ہاں میں نہ بِرود کماؤن کروں میں تو اٹھا بِرود نہیں کماؤنگا نہ ہی بادشاہ دا بِرود نہیں بنانگا حجرت کے ہمیشہ انساروں اور میں ہمیشہ حجرت بادشاہ شاہ جہان دے عدین ہو کے رہاں گا او دے عدینگی نو پروان کر دیا ہویا رہاں گا سن سب کے منارک تو ہوئے جنو تیر مال دیئے چٹھینہ نے پڑی نا پنجا جنیاں نے سنیں اقدم بڑے خوش ہوئے سنکے پرے اوپیدکار میں امجوئے یہاں تا بڑا بدیا ہویا بھی گروہ کا عربیچ پید پہ گیا ہے چار چیزیں ہوں دیاں سام، دام، دانڈ، تے پید یہاں بڑا بدیا ہو گیا بھی گروہ کا عربیچ پید پہ داتا اسی فرق پہ داتا ہے اونا دا پوترہ ہی گروہ جی دا ساٹے نال رڑ گیا آکے وہ ساٹے نال رڑن نو تیار بیٹھا ہے یہ تا بڑی بدیا گل ہو گئی اتر لکھو دیت صدرہ ہو جواب لکھو تیر مال نو کے ان کو تونہ آئی اتر تو او در ہی رہا ہے او در دی پال پال دی خبر ساٹے کڑ لکھ کے پیج دا رہا ہے ابھی اس بیڑے گروہ جی کی کر رہے ہیں اونا دی فوج کی کر رہی ہے کتھے کتھے اونا دے کنے سور میں نے کیڑی جگہ تے اونا نے مورچے بندی کیتی ہوئی ہے کس جگہ تے لڑن دی تیاری کیتی ہوئی ہے کنے کو نا کوڑ اتھیار نے کنے کو شاستر استر نے کنہ کو بالا ہونا دے کڑونا دا مانسک بال کنہ کا ہے ایک کلی کلی گل تیر مال تو سانو لکھ کے پیج دا رہیں جی موے پھتے ہماری کا جس طریقے نل ساٹی اس جانگ چھ پھتے ہو جائے او طریقہ تو اتھوں لکھ کے پیج دا رہیں ترکن تے لکھائے کر لیائے ترکن دے کوڑوں تیر مال دے سوئیے نے اے چھٹھی لکھائی تے لکھا کے تیر مال دے کوڑ پہنچے تیر مال کے نکٹ پچھائے تیر مال دے کوڑوں چھٹھی پہنچ دی کیتی گئی سب لشکر تیاری تب کینا او طریقہ تیر مال نو چھٹھی پہ اگ دیتی جواب پہ اگ دیتا ہے انہانے کہ تُو سا نو خبر دیندہ رہیں ادھر آپ انا ساریاں ترکنے رڑ کے تیاری کر لی حملہ کرنباس تے جینکے تے حکار نر لینا انہانے جتے پھوجا ہوتھے ہور بھی کئی پھوجاں علاقے دیاں بھی سادھ لیں گا دو آپے دے علاقے چھو ہور بھی کہیاں نو بنگار بجوں سادھ لیا نئی جنگ کی بات سناویں جنگ دی گل نہیں سناؤں دے کے تے پرگٹ کر کے بندے کٹھے کر رہے نہیں پر اے نہیں دست دے کے جنگ کرنا ہے اے نہیں کہن دے کے ید کرنا ہے گل لکا کے رکھ دینے بھی کہتے گرو جی کوڑ خبر نہ پہنچ جائے کہیں سو روپڑ کو چل جاویں تے جدو چلن لگے تے کوئی پچھتا کتر جا رہے ہو تے نہیں کہن دے اسی کرتار پر جا رہے ہیں عملہ کرنباس انہوں نے جواب دے کہن دے روپڑ دوں جا رہے ہیں اتر ساٹھا کوئی کام میں ہے فوج ایٹی بٹی لائے کے جدو چلے رہا جلندر توں کوئی پچھتا کتر نو چلے ہو خان صاحب کہن دے جی اسی روپڑ دوں جا رہے ہیں کالے خان نے آز دین دینی وہ کو جی پچھتے نے کہن دے جی روپڑ کی کام پہ گیا ہے انہی فوج لائے کے جا رہے ہو کہن دے جی کالے خان صاحب نے اتھے نیاج پیٹ کرنی ہے اتھے ایک پیر جی رہے دے رہے بڑے ولی اتھے جا کے انہی نیاج پیٹ کرنی ہے نج مراد حاصل کر لینی اور اتھے جا کے انہی اپنی مراد حاصل کرنی نہ دی کوئی کام نہ ہے وہ پوری کرنی ہے پیر سخاوت ولی بسالہ پینڈ کے جی اتھے کہن پیر ہے روپڑ چا کہہ دے جی اتھے جی پیر ہے وہ دا نام ہے سخالت پیر سخالت ولی پیر سخالت ولی نام دا اتھے پیر ہے جتھے جا کے انہی نیاج دے نہیں ہے ایدہ گل لکا کے رکھت نے پرگٹ نہیں کر دے اپنے کوڑوں سلاخت ولی بنا لیا اپنے کوڑوں ہی گلہ بڑھا لیا حالانکہ اتھے نہ کوئی سلاخت ولی پیر نہ ہو دی کوئی جگہ کہہ دے جی اتھے نیاج پیٹ کر لیا اتھے جا کے انہی اپنی مراد جا اپنی سکھنا دے نہیں ہے لشکر سیت تاں کو چالا اتھے اپنے سارے لشکر سمیت جان دی نے مراد منی سی سکھنا سکھی سی کہ میرا کام ہو جائے میں اپنا سارا لشکر لے کے تو اٹھے پڑا ہوا گا اتھا اس کر کے سارا لشکر اپنا نار لے کے جا رہے ہیں لاؤ پورتے جب کے اتھے چالے بیتا لوکا نو کہا کہ گمراہ کر دے نے اے جدوں دے لہور تو چل کے آئے نے پیت نہ دیت کہت اس ٹالے لہور تو بھی جدوں آئے او دو بھی نا نے پیت نہیں دیتا اسی چلے کدر او تو بھی یہی کہیں دے آ رہے ہیں اسی بھی اسی روپٹ نو جا رہے ہیں لہور تو جیسے دن تو چلے نے اے نا نے اپنے آن دا پیت نہیں دیتا اسی کدر جا رہے ہیں جیتک دوابے بکھے پٹھان جیتر دوابے دے لاکی رویج جن نے پٹھان سی او سو بیڑے کارے اکتر حکار نٹھان یہ نا نے او سارے پٹھان سادلے بنگار بجوں اپنے کلو بلا لے حدت بائنی کری بٹور بڑی بٹی فاؤ جنہ نے اپنے کولی کٹھی کر لی کالے خان نے کتت آئے مل لوٹن لور کہ یہاں نو کنو کنی کنسو ہو گئی یہ فوج نے کتے حملہ کرنا ہے تا یہ نی فوج ہو رہی ہے کٹھی یہ روپٹ جان دے تا بہان نہیں نے وہ کئی جڑے لوٹے رے سی تاد بھی وہ بھی فوج نار آکے رڑ گئے یہ سان نو لوٹ دا سمان ملے گا وہ سان نو ماف کر دو سان نو ترخان ہی چاہی دی کوئی او لٹیرے کئی را مار انا دے ناڑا کے رڑ گئے کالے خان سب کو سن مانے کالے خان کسے نو نا نہیں کردہ کہدہ ان کا بندے بندے دی لوڑ ہے جننے بھی ہوں دے نے سارے نو اپنے کڑ رکھی جاندہ کسے نو منع نہیں کردہ خان پان دے مردلب خانے ساگوہ انہاں نو خان پان نو دندہ ہے انہاں نو سرے پاؤ دندہ ہے اور انہاں نو مٹھے بٹھے بول بول کے سن مان کردہ ہے لشکر بڑو دیکھ کر پھولا بڑا بٹا لشکر کالے خان دے کٹھا ہو گیا جدھوں اپنے لشکر بل نگا مار کے ویہ دا تے ہنکار بچ پھول گیا کالے خان ہاؤ میں دے بچ ہینکڑ بچ پھول گیا جنگ کرن کو چتے انکولا انہے دے مان چھ پورا مان بان گیا بھی ہون میں نو جنگ کرنی چاہی دی ہون پھوج بھی میرے نڑ بہت ہے ہون جنگ میں نو کرنا چاہی دے چڑے و نسا میں بجے نشان تے نے رات نو ہی حملہ کی تا جدھوں رات نو حملہ کرن باس تے چلیا تے فوج نو ٹورن لنگارے بجائے تت چن پائے جین کی کان تت چن سور میں بہادرہ یودیا نے اپنے کوڑیاں تے کٹھیاں پا کے کوڑے شگار لے تیار کر لے گل کانگن برود برتائی تارے سور میں اب جو گوڑی باروج سکھا بانڈ دتا گیا اُرتے ویر نکستھر تھائیں اے جلندر تو باہر نکڑ کے آئے ایک جگہ تے پہلا اکٹھے ہو کے فوج نو اکٹھیاں کیتا ارد لاکھ اردوے ہجار ارد اتنا لاکھ تے اتے دو ہجار یعنی کی ببنجہ ہجار جڑی فوج سی کالے خان ساتھ اصوار اوہ ہبیشہ کالے خان دے نار سوار رہن دی سی ببنجہ ہجار فوج تا کالے خان دے کلے دے دین سی اے دے متحد سی اے دے انڈر چل دی سی اوہ چل کے آئی ہوئی ہے سینہ سہسر اکادش آن ایک گیارہ ہجار جڑی ہور فوج ہے کتب خان کے سنگ پیانا اوہ گیارہ ہجار فوج کتب خان سوبے جلندر دے نار چڑھ کے چلی ہے ببنجہ ہجار فوج کالے خان دی ہے گیارہ ہجار فوج جڑی ہے اوہ کتب خان سوبے جلندر دی نار ہے سب دعابے تے تری بٹور پھر دعابے تو بڑی فوج نا نے کٹھی کیتی ہے اپنے نار جموں سہسر دوے دس اور پارہ ہجار فوج ہو رہے جیڑی نا نے اپنے نار کٹھی کر کے لئی ہوئی ہے سدلی پائی پچھتر ہجار دینہ دیکھ کل گھنٹی کیتی جاوے تا بندی ہے پچھتر ہجار پچھتر ہجار فوج چڑھ کے گروہ ارگومن صاحب دے جا رہی ہے دیکھو کیسی دد ہے پہلا حملہ ہندہ ہے تے سات ہجار فوج حملہ کر کے ہون دی ہے دوسرا حملہ ہندہ مہارا چھے میں پاتشاہ تے سری ارگومن پورے تے پندرہ ہجار فوج حملہ کر کے ہون دی ہے تیسرا حملہ مہراج دی ترتی تے گروہ سربالی جگہ تے مالوے دی ترتی تے حملہ ہندہ ہے تا اوہ دو دگنی فوج پندرہ تے پینتی ہجار چڑھ کے ہون دی ہے تے ہون پینتی تو میں دگنی ہور سوائی فوج پچھترہ ہجار فوج چڑھ کے مہاراج جیول ود رہی ہے اپر سینکرے ملے اسوار سینکڑے کوڑ سوار سینکڑے سور میں یو دے ما ادھر نال رڑ کے جا رہے نے ملے آن جت کت تے ترت انیکہ ترک انیکہ ملے چھنا دے نال آکے رڑ گئے دے مل گئے دے پریرے کال ہون کو گھرک مانو کال دے پریرے ہوئے تے جم دے خوچ گھرک ہون واستے پچھترہ ہجار پھو جا رہی ہے یہ نا بچوں کوئی جوندہ مڑ کے نہیں ہونا مانو آپ موت دے کاٹ اترن واستے موت دے خوبیٹ ڈگن واستے گھرک ہون واستے جا رہے نے کت تہون پا لشتر لاکھ ایک لاکھ تو بیل کو تھوڑی جی پچھترہ ہجار تو بھی پھائی صاحب کہن دے اتے پھو جائے لاکھ تو تھوڑے دے ہی کاٹ ہون گے لے تر ساتھ جنگ ابھی لاکھ جنگ دی اب لاکھا رکھ کے جنگ دی ید دی کانکھا رکھ کے جا رہے نے نج نج مسلن بجے ندارے آپ کو اپنیاں مسلن دے نگارے بجاؤں دے ہوئے چوبہ لاؤں دے ہوئے جا رہے نے نکسے ندر ہوئے سب تیارے اور نکڑے ہن نگر بچوں تیار ہو کر کے سادر منو اچھل تر چالا کہہ دے مانو جو میں سمندر اچھڑ کے بعد کے جا رہا ہو جو میں سمندر نہیں اچھڑ کے جاندہ ایتا مانو اے فوج اچھڑ کے ایک باری نکڑی سمندر دے ہڑ بانگوں گم نیو لشکر ایو بسالا بڑا بٹا لشکر اوسو بیڑے چڑ کے گیا ہے اوڑی تول چھا دی ہو اسمانا آسمان نو توڑ چڑ گئی ہے پچھتر ہجار فوج جدو چل کے جاندی ہووے تے کچھے را ہون کوڑے جاندے ہون سور میں جاندے ہون تے مٹی کنی اوڑی ہووے گی کہہ دے اکاش بچ آسمان نو ایک بری مٹی اوڑ کے چڑی گرد چھا گیا ہے کرے نین میں پرے مانا روس بیڑے ہو مٹی کٹا گردہ اوڑ کے اکھاں بچ پیندہ کچھ نجر نہیں ہوں دا اوڑگن چند نہ پرے دکھائی رات دا بیڑا اکتا رات دا ہنیرا دو جاو مٹی کٹا تے گردہ انا زیادہ اوڑیا ہے کہ اکاش بچ نہ آتا چاندے صدا ہے نہ ہی تارے نجروں دے رے منو کٹا چوں دشکرے آئی مانو چارہ دشاوہ تو بدل دیاں کٹاوہ چڑھ کے آگیاں ہون ایتا فوج بد کے جا رہی ہے چلے ہو شلب دال برند منند شلب دال کہندنے ٹٹی دالنو کہندہ ہے مانو جو میں ٹٹی دال بد کے جا رہی ہے سندھ آئیں شریعارگو بند اور سری گروہ آرگو بند صاحب سچے پاتشاہ جی مہاراج سندھ دے سمان ہانا بود بود صدرے مر جائے ہیں سمندر دے سمان نے چھے میں پاتشاہ تے اے جننی ترکان دی ملیچان دی فوج آئے ٹٹی دال بانگو بد کے جا رہی ہے اے ٹٹی دال بانگو بد کے جا رہی ہے اے ٹٹی دال بانگو بد کے جان دی ہوئی فوج مانو دے وچ جا کے ڈوب کے مر جاوے گی دھر ہوں ون کو تھاو نہ پہ ہیں یہ تے بھی ایک جگہ تے کھلوندہ انہاں موقع نہیں ملدہ لشکر سنگ لائے امسارا اور بڑا وٹا پاری لشکر لائے کے اپنے نال باد کے جا رہے ہیں کالے خان گمنی اومد تارا کالے خان آپ نال بڑی خوشی دے نال بڑے چاہ دے نال جا رہے ہیں پہے کشگن سمرن جناویں کشگن نجر آ رہے ہیں جدو چلے تے مارے سگنیں دیسے نا نو پیر کیونکہ مارا کم کرنے چلے تے مارے سگن دیسنے سا پیڑے سگن کھوٹے سگنیں نا نو نجر آئے ہیں بام بلوچن سب پرتاویں جدو چلے تے سب دیاں کھبیاں کھاں پھرکن لگیاں اے مارا سگن منیا جاندہ ہے شیوہ اشیوہ سمکھ کو تاویں گردڑیاں بول دیاں نے ایک کو بڑا پیانک امنگل کاری گردڑیاں بول دیاں نے مکتے اگنی بمت دکھاویں ایتا جاپتا جو میں اپنے مو تو اگ اگڑ دیاں ہونا بیندہ کتب خان بلوانا بیندہ خان کتب خان جڑے بڑے بلوان ہانا لینے سنگ خان اسمانا اسمان خان نوینہ نے اپنے نار لیا ہویا ہے مسلت کرت لرن کی چالے راہ وچ سلا کر دے جارے ہیں لڑن دی کے اسی حملہ کرنا گروہ ارگبین صاحب جیتے مارگ ارد گئے جب چالے جاروں سری کرتار پر صاحب تو چال کے جلندر تو چال کے تاک پینڈا تے کر کے آئے ملیو ملک داتار ستبے ملک داتار دے نار بھی کچھ پھاؤج ہے کتب خان کو پراتا سو آنگے ایک کتب خان دا پرا لگ دا سی رسٹے چے اینو پتا لگا بھی میرا پرا چلیا مہمتے تے میں بھی نار مدد کرا این رستے بے چو اینو نار ٹکر گیا کر سلام کو بوجت کھرے کر سلام کر کے پچھن لگا کت کو سبن پیانا کرے این لگا جی کدر نو جا رہے ہو سارے کالے خان پولے او گر بھائے کالے خان او سویڑے بولیا وہ یہ نہیں سی پہتا بھی کتب خان دا پرا آئی ہے کالے خان نے آکھیا بھی شاید کوئی اوپرا بندہ پوچھتا ہے انہیں اپنے ساوناڑ کو جواب دے دیتا کالے خان کین لگا کہ ہر پلی رہے اس تھائیں کین لگے جی اتھے اگے ایک بڑا پیانک ببر شیر رہی دا ہے بہت جیو سنگارن کرے جنہیں بہت سارے جیوان دا سنگار کی تا کئی جانوروں نے مارد تینے کو بلتارن آگے ارے کوئی بھی بلتارن کر کے اس شیر دے سمڑ اڑ نہیں سکیا جس کے ہت شکار کو چالے اسی ہونا شکار کرن چلے ہیں داتار ملک کہن لگا ہو وہ پچھتر ہزار پوج لائے کہ شیر دا شکار کرن چلے ہو کہ ڈاک شیر دا کہن لگے جی اسی تا شیر دا شکار کرن چلے ہیں جنہیں بڑے جیوانو مارے آئے اب سنگاریں خوج بسالے اسی انو لب رہے ہیں پال رہے ہیں تے لب کیونو مار مکاو آنگے امکے سنکر حرک کرن تے امکے سنکر بڑے خوش ہوئے بڑے پرسان ہوئے چلت اگاری چونپ ترن تے اتار ملک کہن لگا جی چلو پھر میں بھی چل دا نار جی تُسی شیر مار نہیں چلے ہو تے کہن لگا پچھے روا وہ بھی ناری نا دے چل پے آ چھوٹے میرے گرام لوگ آئے اے رے چل دے چل دے پہلا پیندے خاندہ جیڑا پینڈ سی نا چھوٹے میر اُتھے چل کے آئے جائے سو لشکر ایک تھل پہے اُتھے ہو ریٹا بٹا لشکر پچھو رڑا کے نا نے چھوٹے میر کٹھا کیتا سارا لشکر اُتھے آ کے ساری فوج کٹھٹی کیتی پرے ہو تو رتے سو تب گرام بارہ پینڈ بٹی کٹے نڑ پار گیا لوٹ پری ٹیگے سب تام لوٹیرے بڑے آئے انہا نے پینڈ تھی لوٹ مچا دے تھی چھوٹے میر پینڈ تھی سارے کار لوٹ لے پینڈے خاندہ کار بھی لوٹیا گیا نسابی کھینے جائے پچھانے رات روہن پچھانے آنا جاوے بھی کیڑا لوٹ رہے ہے کون کھا کے جا رہے ہے کون کدھ روہ آ رہے ہے اے بھی نہیں سی پتا لگ رہے ہیں ملیو گرد میں پاسا بہانے بےہ دیاں بےہ دیاں سارا پینڈ گھر کو ہو گیا سارا پینڈی کے آنڈے کارپار سارے آنڈے ٹائگ ٹاٹھ گے جتے انہی پھاؤ جا گئی اس پینڈ دا کی بڑیاں ہوئے گا گر کو باک ساچ سو پہے ہو بجن ساتھ گرا نے کہا سی ساٹھا سکھ کیوں اور ساتھ لے جاوے چھوٹے بیر نرکانو جاوے اوہ مہاراج جیدے بجن ساچ ہو گئے چھے میں پاکشا دے اوہ بجن مہاراج جیدے سار تھک ہو گئے اوہ مہاراج جی نے پہلا کہا سی نا بجن جیدوں پہلا اترے سارے تھے پائین انتے پرتی بجن ہویا سی اوہ مہاراج جی نے کہا سی ساٹھا سکھ کیوں اور ساتھ لے جاوے اے چھوٹے بیر پینڈر ساتھ لے جاوے جتے پاپی تے ملے اچھ رہی دے نے پیندے خان خان اسمان مل کر کتب خان ایک خان اکھیا چلو جتے نہیں میری بدد ہوری کر پھر بڑھ جے گا لٹیا تا گیا سارا پینڈ ایک کتب خان نو آ کے ملے انور خان ملک داتار انور خان تے چوتھا داتار ملک مل مسلت کو کرتے اچھارے اے آپس بچ راڑ کے مسلت کر دے نے سلا کر دے نے بینہ شبت دے اب چل پریے اے دے نگارے نہیں بجھونے ہونکے سے چپ چاپ ہی حملہ کریے چل کے کرتار پر صاحب سکلے اچانک پران نہ ہریے اچانک جا کے انہاں دے پران ہر لیے انہاں نو مار مکیے پیندہ کہے جاؤں میں تاہاں پیندہ کہے لگا میں تو آٹھے تو سب تو اکے میں جاؤں گا گر کو پور نکس بے جاؤں میں نو پتا ہے گروہ آرگو بیند صاحب کتھے رہن دے انہاں دے نکلن دا جنا درواز جا ہے نا جتھو نکل دے نے نکس تے آنک پروں بس کروں اٹھے میں پہنچ جاؤں گا جدھو گروہ جی نکل کے باہر آنگے میں انہاں جفا چاڑ لواں گا تے جفا چاڑ کے انہاں ناڑی چوک کے لیا آوانگا اے دھاؤ گل ہوئی بھی مچھر کہا رہا میں سمیر نو ٹکر ماراں گا انہاں چکنا چور کر دیاں گا اے دھاؤں نے کہنا میں جفا چاڑ داں گا انہاں نو تے او سے ویڑے میں انہاں نو چوک کے لیا آوانگا اپنا نو لڑنا ہی نہیں پہنا جانگی نہیں کرنا پہنا جیوت کو مہابل تروں میرے جو کوئی تھوڑا بل ہے میں جیمدہ ہی گروہ نو پکڑ کے لیا آوانگا اورکے لوٹ لےو سب این اورکے تُسی سارا نگر لوٹ لےو کرتار پر سارا اجاڑ دےو ہاتھو ترت گر کی لگ سین گروہ کڑ کےڑا کوئی بھٹی فوجا تھوڑی جی فوجا ماری جائے گی ترت پرت کارج سگم پلے بن جائے اور اپنا ایک کارج سوکھی ٹاگنڑی بن جاوے گا اے ہی ریتی امرے من پائے اے ہی ریت ساٹے ماننو پاؤں دی ہے میرے ماننو پاؤں دی ہے جس پر کارنن فوج نے حملہ کیتا ہے جنگ شروع ہو رہے ہے وہ کتھا آپ دی اگلیاں پر سنگانچ سربن کرو گے ایک بار پھر ساریاں سنگتانوں خال سے پانت دے ساجنا دیو سدیاں لکھ لکھ بدائیاں ہون پیو پاہول کھنڈ تار 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 موسیقی 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 موسیقی